کیا آپ ایسے ڈیویلپر کے ساتھ سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں جو منافع بکش ہونے کے ساتھ ساتھ محفوظ بھی ہو انویسٹ کرتے ساتھ ہی آپ کو وقت پر کرایا ملے اس اپورچنیٹی کو اویل کرنا جتنا آسان ہے اس کو بیچنا اس سے بھی زیادہ آسان ہو آپ لوگوں نے ہماری پریویس ویڈیو کو بہت پسند کیا اور آپ کے سوالات کے بنا پر ہم نے یہ ویڈیو بنائیے تاکہ آپ کی کیوریز کو ہم اس ویڈیو کی طرح اڈریس کر سکے یہ ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے چاہ رہی ہے اس کو انڈ تک ضرور دیکھئے گا اسلام لوگیویورز کنسلٹ ڈیسائیڈن بائیو پروپٹیز کے پلائٹ فارم سے میں رضبان کبھیل خان اور میرے ساہبات موجود ہیں علی عباس میرے کلیگ ہیں ہم لوگ ویسے تو آپ لوگ کے لیے ویڈیوز بناتے ہیں اور ڈیفرنٹ پروڈجیکس پر ڈیفرنٹ سنیلیوز کو دیکھتے ہوئے انویشمنٹ کے پوائنٹ آفیو سے آپ لوگ کو گائیڈ کرتے ہیں اور ہماری جو ویڈیوز ہوتی ہیں وہ سپریٹلی ہوتی ہیں ہمارے پاس ایک ڈیویلپر ہے امارت گروپ آف کمپریز جو کہ بہت اچھے ڈیویلپر ہیں ان کی انویشمنٹ ڈیلز موجود ہیں جن کے ادھر ہم نے کلائنٹس کو ریکمینڈ کیا ہے سپریٹلی کہ وہ کہاں پر انویشمنٹ رہ سکتے ہیں آج ہم دونوں اکٹھے موجود ہیں اور آپ لوگ کے سوالات کو متنظر لگتے ہوئے آج میں اپنے کلیگ جو ہیں علی بھائی ان سے سوالات کرنے جا رہا ہوں کلائنٹس کے بحاف پر کیونکہ بہت سے ایسے کوئسنز ہوتے ہیں جو لوگ میں سمجھتا ہوں کہ آج میں ان سے کروں گا اور علی بھائی ان کو بریف کریں گے بڑی خوبصورت انداز میں اور یہ بھی امید کرنے ہوا کہ وہ آپ کے جو ریکوارمنٹس ہیں ان کو فلفل کریں گے علی بھائی سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ میرے ساتھ یہاں موجود ہیں اور آپ امارت گروپ آف کمپنیز کو چکے پہلے بھی lead کرتے رہے ہیں آپ نے کافی اس پر ویڈیوز بھی بنائی ہیں آج میں اپنے کلائنٹس کے بحاف پر آپ سے سوال کروں گا اور یہ رینڈم لی کچھ کوسن جو ہیں وہ سلیکٹ کیے گئے ہیں جس میں آپ زیادہ کلائنٹس کو گائٹ کیجے گا اور بتائیے گا کہ یہ جو دیویلپر ہیں وہ کس حد تک سٹرونگ ہیں اس میں انویسٹمنٹ کتنی سیکیور ہے سیف ہے اپٹی سیشن اس میں کیا ہے وہ تمام باتیں ہماری جو ویڈیویرز ہیں وہ سننا چاہیں گے اس میں جو پہلا کوئیسٹن ہے جو اری بھائی میں آپ سے کروں گا وہ یہ ہے کہ امانت گروپ آف کمپنیز یہ جو دیویلپر ہیں یہ کیا او اے ڈی ڈی جو ہم اکسر اپنی ویڈیوز میں کہتے ہیں اس میں فال کرتے ہیں بٹ اس سے پہلے میں آپ سے یہ چاہتے ہیں کہ آپ نے ڈیویلپر کے بارے میں بتائیں انہوں نے کیا کام ڈیلیور کیا ہوا ہے کون سا یہ کر رہے ہیں تھوڑا سا ہماری پیورٹس کو بتائیے گا شکریہ رزوان میں کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ کو اس ویڈیو کی طرح میکسیمم انفرمیشن امارت گروپ آف کمپنی کے حوالے سے اس انویسمنٹ ڈیل کے حوالے سے میں اڈریس کر سکوں سب سے پہلے تو میں آپ کو پتا دیتا ہوں کہ امارت گروپ آف کمپنیز ہے کیا یہ ایک اسلام آباد بیسٹ کمپنی ہے جو کہ اسلام آباد میں ڈیفرنٹ پروجیکٹس پڑے اچھے پروجیکٹس انہوں نے ڈیلیور کی ہیں جو آپ راولپنڈی والی سائٹ پہ اگر آپ جاتے ہیں ڈی ایچے فیس ٹو کی جو مین انٹرنس ہے اس کے لیفٹ انڈ سائٹ کے اوپر ایمازون آؤٹلیٹ مال جو کہ ان کا سب سے پہلا پروجیکٹ تھا وہ مال ہے بسی کلی آؤٹلیٹ پیسٹ کہ جتنی بھی فیکٹری آؤٹلیٹس ہیں وہاں پر اور وہاں پر آپ کو بہت کم پرائسز میں چیزیں مل جاتی ہیں آپریشنل ہے اور اپنے گیون ٹائم سے سکس منس پرے انہوں نے ڈیلیور کیا یہ ان کی قریبیلٹی کے ایک مثال ہے کہ جن لوگوں نے وہاں پر انویسٹ کیا تھا ان کو ٹائم پر پروجیکٹ ملا اور ان کی انویسمنٹ کے اوپر تقریباً ٹو ہنڈرڈ پرسنٹ کپٹل گین آیا تو اس کے بعد انہوں نے امارت بیلڈرز مال بنایا جو کہ وہ بھی ڈی ایچے فیس ٹو کی انٹرنس کے ساتھ ہی آتا ہے وہ بھی ایک بیلڈرز کانسیپٹ کے اوپر بنایا ہے جو بھی کنسٹرکشن مٹیریل یا بیلڈنگ مٹیریل کے حوالے سے جتنے بھی بڑے برینڈز ہیں وہ اس میں اپریشنل ہوں گے جن لوگوں نے اس کے اندر بیلڈنگ مٹیریل سے ریٹیڈ بائنگ کرنی ہے جس میں کنسٹرکشن میں کچھ بھی آجاتے ہیں جس میں اس میں آرکیٹیکٹس بھی آجاتے ہیں ہاؤس ہولڈ کی ڈیفرنٹ چیزیں آجاتی ہیں وہ آپ کو انڈر وان روف ساری چیزیں دیتے ہیں عمارت اپنا ہر پروجیکٹ کسی نہ کسی کانسپٹ کے اوپر بناتا ہے جیسے کہ سب سے پہلے میں آپ کو OADD کی بات کروں جو ہم اپنی اکثر ویڈیوز میں جس کا ذکر کرتے ہیں کہ O stands for Ownership کہ جو بھی لینڈ ہے وہ اونر کے نام پہ ہونی چاہیے A stands for Approvals کہ اس کے تمام Approvals NOC Clear ہونے چاہیے Third D stands for Demand Based وہ Demand Based ہونا چاہیے کہ اگر وہ پروجیکٹ بنے گا تو کیا وہ سکسیسفلی چلے گا بھی آپ نے اس کو دیکھنا ہے اور the fourth one is Delivery Delivery سے اس میں اس کی تمام Credibility آ جاتی کہ اس سے پہلے اس نے کیسا کام کیا ہے وقت پر Deliver کیا تھا کہ نہیں اور اگر وقت پر اس نے Deliver کیا ہے تو اس میں جو چیزیں اس نے وعدے کے ساتھ کہی گئی تھی وہ اس نے Deliver کی تھی وہ اس کی Credibility کو ہم دیکھتے ہیں OADD تو جی بالکل یہ concept دینے والا ہی عمارت group of companies ہیں کہ آپ کہیں پر بھی انویسٹ کریں تو آپ کو OADD کا خاص خیال رکھیں یہ basic four steps ہیں property کی verification کے لیے اس کے بعد آپ آگے چلتے ہیں پہلے تو اگر ان میں سے ایک بھی ایسپیکٹ پورا نہ ہو تو آپ کو آگے کسی بھی developer کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہیے تو یہ بالکل عمارت جو ہے یہ project کو خریدتا ہے اپنے نام پہ پھر بناتا ہے ٹھیک ہے اس کے تمام approval's NOC's clear ہیں آپ اس کو جب چاہے ویریفائی کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ان کا ہر project demand-based ہوتا ہے کسی نہ کسی concept کے اوپر بنایا جاتا ہے تو ان کا demand-based ہے تبھی ان کے project کی success ratio بھی بہت اچھی ہے اور delivery delivery کا ذکر بھی میں کچھ دیر پہلے کر چکا ہوں کہ انہوں نے اپنے given time سے پہلے deliver کیا اچھا بھی ایک question کہ کلائنٹس کی طرف سے بھی ہمیں آتا ہے کیوری کہ لیں question کہ لیں کیونکہ ہم نے اس پلاٹفارم کو زیرے کلائنٹس کو guide کرنا ہوتا ہے کہ اس کے اندر گھرانا اور اجنسی 21 یہ کیسے interlink ہیں امارت گروپ آف کامپنی سے کچھ اس کے بارے میں توہر سا پوشن بتائیے گا ٹھیک ہے امارت گروپ آف کامپنی کے نیچے اس کی دو sister کامپنیز جسے کہ گرانا جو ہے وہ امارت کی سیلز مارکٹنگ کو دیکھتا ہے اور اجنسی 21 ان کا ایک ریل سٹیٹ آفیس رن کرتے ہیں جو کہ ریل سٹیٹ ٹرانزیکشن کو دیکھتے ہیں ایک ان کی ایک اور کمپنی پر اپنے جگہ پر 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 امارت کو دیجیٹائز کیا اور اس کے علاوہ گرانا سیلز مارکٹنگ کے علاوہ امارت گروپ آف کمپریز کے طرف سے ریل سٹیٹ مینجمنٹ کے اوپر کورسیز بھی کروا رہے ہیں جو کہ لہور یونیورسٹی آف سنٹر پنجاب میں انہوں نے ریل سٹیٹ مینجمنٹ کے اندر ایک پقائدت ڈپلوما جو کہ ایک بہت اچھا اپنا کردار کر رہے ہیں ایک اجوکیشن سیکٹر کے اندر بھی اچھالی ایک اور کسیل جو کہ کلائنٹ کی طرح سے ہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب امارت گروپ آف کمپریز کو چوز کرتے ہیں تو جو انویسمنٹ ہم کر رہے ہوتے ہیں کلائنٹ کا یہی کسیل ہے تو کیا وہ آن گراؤنڈ پروجیکٹس میں ہوتی اور وہ کس حد تک سیکیور ہوتی اور نارمل یہ دیکھا گیا ہے کہ جب بھی انویسمنٹ کوئی بندہ کسی آن گوئنگ پروجیکٹ میں یا انیشل فیس میں کوئی چیز بائے کرتا ہے اور وہ بیسمنٹ کے اندر کر لیتا ہے تو اس کو بعد میں سیل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے تو لوگ کسی بھی ڈیویلپر کے بیسمنٹ کے اندر دکان خرید لیتے ہیں نارملی وہ ڈیویلپر نے بیسمنٹ اپنے پاس رکھی ہوتی ہے یعنی کہ پوزیشن ڈیویلپر کا ہی ہوتا ہے اس کے اندر اینڈ یوزر کام نہیں کر سکتا وہ اس کی انویسمنٹ کے اوپر رینٹل دیتا ہے ٹھیک ہے آپ نارملی اس میں پروپلم کیا آتی ہے کہ اس دکان کے اوپر اس کو رینٹل تو مل رہا ہوتا ہے لیکن اس کو ریسل کرنا بہت پروپلم ہے وہ تب ہی پوسیبل ہے اگر ڈیویلپر آپ کو بائی بیک دے تو آپ بیسمنٹ میں دکان خرید دیں کہ وہ آپ سے ایک اگریمنٹ کرے کہ میں آپ سے تین سال کے بعد یا چار سال کے بعد دکان واپس خرید دوں گا میں پہلے آپ کے جواب دوں کہ یہ سکیور ہے کے نہیں نارملی ڈیویلپر آپ کو اپنے لیٹر ہیٹ پیٹ کے اوپر کمیٹمنٹ دے دیتے ہیں اور کچھ تو وہ بھی نہیں دیتے ہیں اس صرف وربلی آپ کو کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ آپ کو دکان بیج دی اس کے اوپر آپ کو رینٹ آرہ آپ اس کو کہیں چیلنج نہیں کر سکتے وہ آپ کو رینٹ نہ دے کسی بھی نیچرل ڈیزاسٹر کی وجہ سے آپ کا رینٹ روک دے آپ کچھ بھی نہیں کر سوائے سوائے سبر کرنے کے تو اب امارت گروپ کمپنیز نے کیا کیا ہے کہ آپ کی انویسمنٹ کو سیکیور کی ہے آپ کی اور ڈیویلپر کے درمیان جو بھی بات چیتا ہے اس نے آپ کو جو بھی پروپرٹی دی ہے اس نے آپ کو لیگل پیپر ایس ٹام پیپر کے اوپر ایک اگریمنٹ کے ساتھ اپنے آپ کو بھائنڈ کی ہے اور آپ کو بھی تاکہ اگر خدا نخواستہ کوئی بھی مسحاب ہوتا ہے تو آپ اپنی پروپرٹی کو چیلنج کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ جیسے کہ ڈیویلپر کی ایک کریڈی بیلٹی بھی ہے اور آپ ہی سوال کا ایک جواب ہے پروجیکٹ کا آن گراؤنڈ ہونا تو نہیں ہے وہ آپ کو ڈیویلپر اس کا رینٹ نہیں دے سکتا لہٰذا اس چیز کا خاص خیال رکھا ہے امارت گروپ آف کمپنیز نے ان کے جتنے بھی پروجیکٹ آن گراؤنڈ مجود ہیں وہ اسی کو پر سکیر فیٹ ریٹ کے ساتھ سے آپ کو بیچتے ہیں اور اس کے اوپر لیے وہ آپ کو رینٹ دیتا اور اگریمیٹ اس نے مینشن کیا ہوتا ہے کہ میں آپ کو اتنا رینٹ دے رہا ہوں اور ایک سال کے بعد میں آپ پیسے دینے کا پابند ہوں اور آپ یہ اگریمیٹ مجھے واپس دینے کے پابند ہیں اچھا جیسی طرح آپ نے پیورٹس بتایا کہ ان کے پاس اپرچونٹی موجود ہے امارت گروپ آف کامپنیز میں کہ ان کے آن گرون پروجیکٹس میں بھی انویشمنٹ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس بہت اچھی اپرچونٹی بائی 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 موجود ہے ان کی انویشمنٹ سیکیور ہوگی بڑے خوبصورت طریقے سے آپ نے تمام چیزوں کو کور کیا ہے اور یہ تمام چیزیں ہوتی جو ہر بندہ سننا چاہ رہ ہوتا ہے میرا بی دل کر رہ ہے کچھ انویشمنٹ کر رہے اس کے اندر اس میں میں آپ سے پوچھا چاہوں کہ اس میں فکس رینٹل انکم کلائنٹ کو کس حد تک کچھ اس کے پارے بتائی گا اگر 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 کلائنٹ ہیں ان کے پاس 4 ملین موجود ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پر اینم کیا ریٹ چارج ہوگا اور ان کو منتلی کیا ملے گا پی آؤٹ یہ ہاری بیویوش کو بتائی گا جی رزوان اگر آپ اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ضرور ہوں بہت زیادہ کلائنٹ نے اس کے اندر انویسٹ کی ہے اور بہت سے زیادہ کلائنٹ اس کے اندر انٹرسٹی ہوتے جا رہے ہیں دے بائی دے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں اگر 4 ملین آپ کے کلائنٹ کے پاس ہے تو وہ آپ کو رنٹ دیتے ہیں 18% پر اینم یعنی 4 ملین کا چالیس لاگ 18% سال جو بھی رنٹ بنتا اس کو منتلی بیسس پر آپ دیتے جو کہ 60 ہزار پی مہانہ بنے 4 ملین کے اوپر 60 تاوزن پر منت رنٹ دے گا اور پانچ طریق سے پہلے پہلے رنٹ آپ کے ایک آنٹ میں ڈیلیور ہو جاتا ہے جب گیاروے مہینے کمپنی آپ سے پوچھتی ہے کہ آپ نے اس ڈیل کو فردر اگلے سال کیلئے کنٹینیو کرنا ہے یا بائی بیک اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ گیاروے مہینے ان کو بتاتے ہیں کہ مجھے بائی بیک کروانا ہے تو آپ ایک ایمیل جنریٹ کرتے اور آپ کا بائی بیک اپلائی ہو جاتا ہے تو 12 منت کا جیسی آپ کو رینٹ ملتا تو اس کے 15 to 20 ورکنگ ڈیز میں آپ کو آپ کی اماؤنٹ واپس مل جاتی ہے اچھا یہ تو ہے ایک فکس رینٹل کی آپ نے بات کی ہے اب اس کے اندر ایک اور ڈیل کی ہے جو فیکٹ یہ جو 18% پر ڈیل میں نے آپ کو بتائی ہے یہ بھی انہوں نے 1st of january تک رکھی ہوئی ہے اس کے بعد آپ کو ڈیل ملے گی لیکن ضروری نہیں ہے کہ 18% ہو سکتا 15% 16% ہو لیکن 18% جس کو وہ ہائی رینٹل ڈیل کہتے ہیں یہ شاید نہ ہو تو اگر آپ اس میں انٹرسٹیڈ ہیں تو وقت کم ہے مقابلہ سکت ہے آپ اس میں جلز جلز شامل ہو اچھا دوسری ڈیل یہ تھی رینٹل پلس اپریسیشن جو کہ 1620 اس کو بولتے ہے 1620 اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اپریسیشن 16 سے 20% بنتی ہے 16 سے 20% کیسے بنتی ہے کہ اس کے اندر آپ کا منتلی رینٹ ہوتا ہے وہ 12% ہوتا ہے 12% آپ رینٹ ملتا ہے جیسے کہ اگر 40 لاکھ ہی بات کریں تو اس کا 12% بنے گا 40 ہزار جو منتلی بیشیس پر آپ کو 12% کے حساب سے رینٹ ملے گا اور پہلے سال جب آپ اس کو بائی بیک کروائیں گے تو 4% اپری سیشن بھی آپ کو دیں گے جو کہ 12% رینٹ اور آپ کے 40 لاکھ کے اوپر 4% اپری ایڈ ہو کر آپ کو آپ کے پیسے واپس ملتے ہیں یہ اگریمنٹ بسیکلی تین سال کا ہوتا ہے جو پریویس لی نے ایک سال کا اگریمنٹ ہے جو یہ والا ہے سکسٹین ٹوئنٹی والا یہ تین سال کا اگریمنٹ ہے پہلے سال اپری سال چار پرسنٹ ہے دوسرے سال اپری سیشن چھ پرسنٹ ہے جو کہ 12% رینٹل آپ کو چلتا رہتے ہیں اور دوسرے سال جب بائی بیک کرواتے ہیں تو پہلے سال کبھی چھ پرسنٹ اور دوسرے سال کبھی چھ پرسنٹ ایڈ ہو کے آپ مل جاتا ہے اور اگر آپ تین سال پورے کرتے ہیں تو تیسرے سال آپ کی ایپریسیشن اور رینٹل کی شکل میں تو رزوان بھئی آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آج کل دور چل رہے انفلیشن کا اور ملکی حالات چل رہے ہیں اتنی سیف اور سکیور اور پروفیٹیبل انویسمنٹ کون سی ہے آپ کی نظر میں یہ وہ لوگ بہت شوق سے کرتے ہیں جنہوں نے بینک نے فکس ڈیپوزٹ کروایا ہوئے اور وہ منتلی رینٹل دیکھ رہے ہیں تو بینک آپ خود بھی بینکر رہے چکے اور آپ یہ جانتے ہیں کہ بینک اتنا زیادہ رینٹل نہیں دے رہا تکریبا ٹیکس وگرہ کٹ کے دس پرسنٹ سے زیادہ وہ نہیں دے رہے جبکہ یہ ایٹین پرسنٹ کے حساب سے دے رہے جو کہ ایک اچھا خاصا آپ کو ایک پروفٹ ملتا ہے اگر آپ ایک سال کو شورٹ ام کی انویشمنٹ کو دیکھے تو علیوی آپ نے آج کی سوڈیو میں بہت زبردست گائٹ کیا اور میں امید کرتا ہوں جو ہماری ویورز کے پویسشنز ہوتے ہیں رگاری انویشمنٹ کے حوالے سے کیسے کیا ہے اس میں ہمیں کیا اگریمنٹ ملے گا آنگ پروڈجیکٹ کیا پرسنٹیج آفر کی جاری ہے ڈیویلپر کتنے سٹرونگ ہیں اور وہ کس طرح او 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 ڈیو ڈیو میں فال کر رہے ہیں تو جی ریزوان میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو یہ کرتا ہے کلائنٹ ٹو کلائنٹ یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے جو لوگ ایک پلوٹ خرید کر گھر بنانا چاہتے ہیں دیفینیٹلی ان کا پروسپیکٹیو ڈیفرنٹ ہے ان کو اسی کی طرف جانا چاہیے لیکن جو لوگ ایک رینٹل انکم دیکھ رہے ہیں اور بیسمنٹ کی دکان یا کوئی بھی ایسی پروپرٹی جس کے اماؤنٹ فل پے کر کے اپنا رینٹل شروع کروانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بیسی کیلئی بیڈیو بنائی گئی ہے کہ ایک سال کے اندر کوئی بھی ایسا پروٹ اور پروپرٹی اپریشییٹ نہیں کرتی ریل ٹرمز میں انلیس کے کوئی آپ کے ملکی حالات ڈسٹرب ہوئے ہوں جیسے اس وقت انفلیشن اور جتنی فریکرنٹ فلکچویٹ کیا کنسٹرکشن کی پرائیسز بہت بڑھ گئی پرائیسز کی بہت بڑھ گئی تو یہ ایک انسرٹن کنڈیشن ہے جس میں آپ چیزیں دیکھنے کو ملی ہیں ادر وائز آپ کے ملک میں اوورسیز تب ہی انویسٹ کرتے ہیں جب آپ کے ملک کے اچھے حالات چل رہے ہو اس میں ترقیاتی کام ہو رہے ہیں ملک میں کوئی اشیوز نہیں تو باہر سے پیسہ ملک میں آتا ہے تو ریل ٹرمز کے اندر ملک بہتری کی طرف جاتا تو پراپر ٹی بھی اس علاقے کی بہتر سے بہتر ہوتی جاتی ہے تو اس وقت اس سینیاریو کو دیکھتے ہوئے کنڈیشنز کو دیکھتے ہوئے یہ جو انویسمنٹ آپ تک لائی گئی ہے یہ نہایت سیف انڈ سیکیور انویسمنٹ ہے اس کو آپ ضرور کنسیڈر کیجئے اور اس کی ڈیٹیل کے لیے آپ ہمارے گیون نمبرز کے اوپر کال کر سکتے ہیں تشریف لان سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی آج کی اس ویڈیو کے ساتھ ہی اجازت دیں اللہ حافظ اللہ حافظ